آئینی عدالتوں کے قیام، ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھانے اور دیگر امور سے متعلق حکومتی حلقوں کا دعویٰ ہے کہ انہیں مطلوبہ نمبر پورے حاصل ہو چکے ہیں جبکہ آپوزیشن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ یہ آئینی ترمیم روپنے میں کامیاب ہو جائیں گے آئیے جانتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں اس وقت نمبر گیم کیا ہے آئینی ترمیم سے متعلق قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس سترہ اکتوبر کو بلالیے گئے ہیں جہاں ممکنہ طور پر اس معاملے کو منظوری کے لیے پیش کر دیا جائے گا آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے حکومت کو قومی اسمبلی کے تین سو چھتیس کے ایوان میں دو سو چوبیس اور سینٹ کے چھانوے کے ایوان میں چونسٹ ارکان کی حمایت درکار ہے جبکہ اس وقت قومی اسمبلی میں اسے دو سو چودہ اور سینٹ میں چون ارکان کی حمایت حاصل ہے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں حکومت کو آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے مزید دس دس ارکان کی حمایت درکار ہے الیکشن کمیشن اگر مقصوص نشستوں سے مطالق فیصلہ جاری کرتے ہوئے پی ٹی آئی کو مقصوص نشستیں نہیں دیتا تو قومی اسیمبلی میں حکمران اتحاد کو جے یو آئے کی حمایت کے بغیر بھی دو تہائی اکثریت حاصل ہو جائے گی اور اس کی مجموعی نشستوں کی تعداد دو سو تیس ہو جائے گی آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے حکومت کو سینٹ میں بھی دو تہائی اکثریت یعنی 64 ارکان کی حمایت کی ضرورت ہے اس وقت حکمران اتحاد کو پیپلز پارٹی کے 24، مسلم نگنون کے 90، بلوچستان عوامی پارٹی کے 4، مکیو ایم کے 3 اور 4 ازاد ارکان سمیت مجموعی طور پر 54 ارکان کی حمایت حاصل ہے جبکہ دو تہائی اکثریت پوری کرنے کے لیے اسے مزید 10 ارکان کی حمایت کی ضرورت ہوگی اس وقت سینٹ میں پی ٹی آئی کے ارکان کی تعداد 17، جے یو آئی کے 5، اے این پی کے 3، بلوچستان نیشنل پارٹی، نیشنل پارٹی، سنی اتحاد کاؤنسل، مجلس عوضت المسلمین، مسلم لیگ کاف کا ایک ایک جبکہ ایک ازاد رکن بھی موجود ہے جن کی مجموعی تعداد 31 بنتی ہے اگر حکومت سینٹ میں جے یو آئی کے 5 ارکان سینٹ کی حمایت حاصل بھی کر لیتی ہے تو اسے آئینی ترمیم کے لیے مزید 5 ارکان کی ضرورت ہوگی اور 63 اے کے فیصلے کے بعد آپوزیشن کے ارکان میں سے محض 5 کی ووٹوں سے بھی حکومت سینٹ میں دو تہائی اکثریت حاصل کر سکتی ہے مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے مزید اپ ڈیٹس